اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا نور اللہ اے عاشقان اولیاء کرام آج ہم آپ کو حضرت سید لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور کائی زیلہ جام شورو کے پاس لال باغ ہے اور یہاں پر مولا علی مشکل کشا سے منصوب ایک ہوا ہے چشمہ ہے وہاں کے مناظر دکھائیں گے اور یہاں پر پہاڑوں سے آبشاروں کی صورت میں پانی بہتا تھا لیکن یہاں کے مقامی لوگوں نے اس نہر کو کاٹ کر جو پہاڑ کے اوپر سے پانی گرتا تھا الک نہر بنا دی اور وہ نہر زمینوں کی طرف جاتی ہے جہاں پر کاشت کاری کی جاتی ہے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہتی معلوماتی ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے یہاں پر بہت سارے پہاڑ ہیں اور یہاں پر غاروں والا پہاڑ بھی ہم آپ کو غار دکھائیں گے ایک نہیں بہت سارے غار دکھائیں گے اور یہ پانی بہتی تیزی سے نکل رہا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب کھوان ہے وہ کھوان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں سے یہ پانی نکلتا ہوا زمینوں کی جانب جا رہا ہے آپ نے نیچے کی جانب جو ہے وہ زمینے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ پانی زمینوں کو جو ہے وہ آباد کر رہا ہے لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت کسی زمانے میں پکنک پوائنٹ تھا یہاں پر پہاڑ تھے ہم ہم آپ کو وہ پہاڑ بھی دکھائیں گے کہ جہاں پر جھرنا تھا ایک طرح کا پانی پہاڑ سے نیچے گرتا تھا لیکن وہ خوبصورتی یہاں کے مقامی لوگوں نے ختم کر دی آج اگر پہاڑوں سے پانی گرتا تو لوگ یہاں پر زیادہ تعداد میں آتے ویسے بھی یہاں لوگ آتے ہیں لیکن زیادہ تعداد میں آتے اور پانی میں نہاتے پہاڑ سے پانی نیچے گرتا ہم آپ کو وہ پہاڑ کے نشانیاں بھی دکھائیں گے دیکھیں کتنی سپیٹ میں یہاں سے پانی بھی رہا ہے اور سیدھا زمینوں میں جا رہا ہے اور لوگ یہاں کاشتکاری کر رہے ہیں زمین میں دیکھیں کتنی سپیٹ میں پانی نکل رہا ہے اور یہ پانی بہت ہے پہلے یہ پانی پہاڑ کے اوپر سے گرا کرتا تھا لیکن اب یہ پانی الگ نہر انہوں نے کٹی ہے الگ حصہ بنایا ہے الگ جگہ بنائی ہے اور یہ زمینوں میں جا رہا ہے ہم آپ کو غار کی جانب لے کر چلتے ہیں جہاں پر قدرتی غار بنے ہوئے ہیں پہاڑ کے اندر اور یہ غار پہاڑ جو ہے وہ غاروالا پہاڑ ہے دیکھئے سبحان اللہ اللہ کی شان نیرالی ہے بزرگان دین کی یہ جگہیں ہیں اور یہاں لال باغ ہے مولا علی مشکل کشا کی کچیری ہے ہم پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ غار بنا ہوا ہے اور کسی کو یہ پہاڑ غنیمت کے طور پر ملا اور اس شخص نے یہاں پر چارہ بھی رکھ دی ہم آپ کو وہ حصہ بھی دکھائیں گے جہاں پر جانوروں کا چارہ غار کے اندر رکھ دیا ہے اور آگے زمین ہے بہت خوبصورت یہاں کے مناظر ہیں کاش یہاں پر انہوں نے الگ نہر نہیں کاٹی ہوتی اور وہی جھرنے پہاڑ کے اوپر سے پانی گرتے اور یہاں لوگ تعداد میں آتے لطف اندوز ہوتے گرمیوں میں یہاں آتے نہاتے لیکن انہوں نے وہ خوبصورت مناظر ہٹا دیے اور نہر الگ بنا دی تو دیکھئے یہ پہاڑ ہے اور سیون شریف سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر اور اسی راستے سے بگا شیر بھی جاتے ہیں وہاں پر بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے ان کے مزار میں شیر پونچ سے جادو دینے ہر جمعہ کی رات کو آتا ہے سبحان اللہ یہ بزرگان دین کی جگہ ہیں اور یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں ہفتے توار کو زیادہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر لطف اندوز ہوتے ہیں چشمے کا پانی پیتے ہیں نہاتے ہیں اور باغ ہے کھانا بناتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہاں پر آپ بھی ضرور آئیے گا لال باغ کے نام سے یہ جگہ بہت مشہور ہے اور مولا علی مشکل کشا کے کھویں کے نام سے بھی بہت مشہور ہے اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہے اللہ کے ولیوں نے جگہ جگہ اللہ کی عبادت کی اور یہاں کسی زمانے میں بہت ہی خوبصورت منظر تھا لیکن اب وہ منظر جو ہے وہ نہر ہٹانے کی وجہ سے وہ کم پڑ گیا یہ دیکھئے یہ غار ہے اور ایک یہ غار ہے اوپر سے بھی جو ہے وہ سراخ بنا ہوا ہے اور یہ غار کسی نے یہاں چارہ ڈال دیا ہے اور اسے بنی بنائی دکان غار کے اندر مل گئی سبحان اللہ دیکھئے اور یہ غار والا پہاڑ اللہ کے ولیوں کی ہر بات نرالی ہے غلاب کے پھولوں کی جیسے کوئی مہکی ڈالی ہے سبحان اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی شان یہ قدرتی یہاں پر پہاڑ کے اندر غار بنے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سے اللہ کے ولی یہاں آئے ہوں گے یہاں غار کے اندر قیام کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بزرگان دین یہاں آئے ہو کیونکہ بزرگان دین کی تو یہ جگہ ہے لال باغ لیکن اس غار کے اندر کون کون سے بزرگ آیا ہے انہوں نے آکے یہاں قیام کیا اللہ بہتر جانتا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمینے جو ہیں وہ آباد ہیں اسی چشمے کے پانی کی وجہ سے یہاں آپ ضرور آئیے گا اور اس علاقے کو کائی کہتے ہیں اور زیلہ جام شورو ہے یہاں سے کچھ فاصلے پر سیون چھری سے کچھ فاصلے پر تقریباً انیس کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت لکی شاہ صدر رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار ہے وہاں پر بھی ایک چشمہ ہے اور کہتے ہیں کہ اس چشمے کے پانی سے نہانے سے جو خارش کی بیماریاں ہوتی ہیں جلد کی بیماریاں وہ دور ہوتی ہیں اور لکی شاہ صدر رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے پاس قریب ہی کھوان ہے اور کھوان کے ساتھ ایک غار بھی ہے اور اس غار میں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ کا جب بھی یہاں آنا ہو تو لکی شاہ صدر رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے دادا جان نے یہاں پر جنگ لڑی تھی اور ہندووں کو شکست ہوئی تھی کیونکہ یہ علاقہ ہندووں کا تھا ہندو یہاں پر آباد تھے اور یہاں لکی شاہ صدر رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا جان سید علی یہاں آئے اور انہوں نے یہاں جنگ لڑی یہ روایت میں ملتا ہے یہ وہ کھوان ہے اور اسی کھوان سے وہ پانی آپ نے دیکھا جو نہر کی صورت میں بہے رہا تھا اور کبھی وہ پہاڑ کے جھرنوں سے بہتا تھا ہم آپ کو پہاڑ میں وہ نشانیاں بھی دکھائیں گے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پانی پہاڑ کے اوپر سے گرتا تھا اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا لیکن وہ منظر نہر کو جو ہے وہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا اس وعیے سے وہ خوبصورتی ختم ہو گئی نہیں تو لوگ دور دور جاتے ہیں کاغان جاتے ہیں گلگت بلتستان جاتے ہیں ہزارہ جاتے ہیں پشاور جاتے ہیں یہاں پر بھی ویسا ہی منظر ملتا لیکن وہ نہر انہوں نے موڑ دی اور الگ نہر بنا دی ہم آپ کو وہ پہاڑ کا حصہ دکھاتے ہیں جہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جھرنوں کی صورت میں پانی جو ہے وہ بھا کرتا تھا یہ نہر نہیں بنی ہوئی تھی بلکہ اس پہاڑ کے اوپر سے پانی گرتا تھا اور اگر ابھی بھی یہ سلسلہ جاری رہتا تو لوگ یہاں لطفندوس ہوتے یہاں پر جھرنوں کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے گرمی میں یہاں آتے پگنک پوائنٹ ہوتا اور خوبصورت یہاں کا منظر ہوتا لیکن یہ سارے منظر نہر کو کاٹنے سے تباہ و برباد ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنی زمینیں آباد کرنی تھی اس لیے لیکن اگر یہ چاہتے تو یہ پہاڑ کے پر سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی آگے جا کے بھی نہر بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ نہر کو تقریباً کھوئے کے پاس جہاں چشمائے وہیں سے کار دیا دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہم پہلی ویڈیو میں وہ پکی نہر چھوٹی نہر دکھا چکے ہیں اور یہ دوسری نہر تھی اور یہاں پر پرندے بھی ہیں گولیریا بھی ہیں اجازہ چاہوں گا ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم